ہیلو بچو چوہنی ایجی کسن چینل میں آپ کا سواگت ہے بچو آج ہم ایڈ گیٹ اب بیہ سوستی کا ککشہ سادوی بیشے گڑیتے کے اندرگت ادھہ چودہ سممیتی کے سوالوں کو حل کریں گے اس سے پورا اگر آپ کے دوارہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اسے کی ویڈیو کی نوٹ کیسن آپ کو پرابط ہوتے رہے گی ایمام ویڈیو کو لائک ایمام شیئر جرور کر رہا ہے بچو دیکھیں گے ہم پرشن ایک اپنے آس پاس کے پریوے سے شممیتی درس آنے والے کچھ ادھارن دیجئے ہم دیکھیں گے اس کے انصر کو پیڑ کی پتیاں پھول دھار مک چن کمبل رومال مدو مکھیوں کی چھتے آدھی اس پرکار سے اس کے اتر کو لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن دو شم بہو بھج شممیت آکرتیاں ہوتی ہیں تو بتائیے پرتیک شم بہو بھج میں کتنی شممیت ریکھائیں ہوتی ہیں دیکھیں گے ہم اس کے اتر کو تو پرتیک شم بہو بھج کی اتنی ہی شممیت ریکھائیں ہوتی ہیں جتنی اس کی بھجائیں ہیں اس پرکار سے اس کے اتر کو لگ دیں گے اس کے بعد پرشن تیسرا دیکھیں آپ نم لکھت آکرتیاں کی شممیت ریکھائیں کے لیے ان کیا نام دے سکتے ہیں آ میں دیا ہے ایک سمدی بہو تربوج اور با میں ایک برت تو آ میں لگ دیں گے ایک سمدی بہو تربوج میں ایک شممیت ریکھائیں با میں ایک برت میں انمت شممیت ریکھائیں اس پرکار سے اس کے اتر کو لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن چار انگریجی بڑھن مالا کے کن اکشاروں میں اردوہ دھر اور چھتیس دونوں کے اندیس پریورتن شممیتی درپن پرورتن سے سممدیت سممیتی ہے درسائیے دیکھیں اس میں ایکس آئی ایچ انگریجی بڑھن مالا کے اکشاروں میں اردوہ دھر اور چھتیس دونوں کے اندیس پرورتن شممیت ہے اس پرکار سے اسکرپتر کو لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن پانچ با یدی کسی آکرتی کی دو یا ادھک شممیت ریکھائیں ہے تو کیا یہ آوشک ہے کہ اس میں کرم سے ادھک کی گھنن سممیت ہوگی تو اس کے لیے ہم ہاں لگ دیں گے ہاں اس کا اتر آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے پرشن چھٹوا کسی آکرتی کو اس کے کے اندرے کے پاریت سا ٹنس کے کون پر بھومانے پر وہاں ہے اس کی پرارمبک اسٹیتی جیسی ہی دکھائی دیتی ہے اس آکرتی کے لیے ایسے کون سے انکونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں گے کون کے لیے نبیانس اور ایک سو اسی انس شم کون کے لیے نبیانس ریکھیں کون کے لیے ایک سو اسی انس اس پرکار سے ہم اس کے اتر کو لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن سات نم لکھت آکرتیوں میں درپون ریکھا ارثات شمیت ریکھا بندو کی تریکھا کے روپ میں دی گئی ہے بندو کی درپون ریکھا میں پرتیک آکرتی کا پراورتن کر کے پرتیک آکرتی کو پورا کیجئے آپ بندو کی تریکھا کے انداز ایک درپون رکھ سکتے ہیں اور پھر پرتبیم کے لیے درپون میں دیکھ سکتے ہیں ساتھی پوری کی گئی آکرتی کا نام بھی لکھئے تو یہاں پر آپ دیکھئے اے میں اس کو جے آدھی دھوری آکرتی اس کو پورا بنائیں گے تو کیسے بنے گا بی میں بھی دیکھئے آپ کس پرکار کے آکرتی ہے سی میں دیکھئے ڈی میں دیکھئے اے میں اور اے میں سب کو ہم پورا کریں گے تو کیسے پرکار کی آکرتی بنے گی دیکھئے آپ اے میں اس پرکار کی برگ آکرتی بنے گی بی میں تربوج بنے گا سی میں سم چطربوج بنے گا اور ڈی میں برت بنے گا اے میں پنچ بھوج بنے گا اور اس میں اے میں اے میں اس پرکار سے آکرتی بن جائے گی اس کے بعد دیکھئیں گے پرسنے آٹھ نمی آکرتیوں میں سے پرتیک میں بیوید سمیتھ ریکھاؤں یدی ہو تو کی پہنچان کیجئے دیکھئے یہاں پر کتنی سمیتھ ہے اے میں دیکھئے بی میں بی کی آکرتی اے کی آکرتی سی کی آکرتی ڈی کی آکرتی دیکھئے اے کی ایپ کی جی کی اور ایج کی یہ ساری آکرتیاں ہیں تو دیکھئے آپ سمیت میں اے میں تین بی میں دو شی میں تین ڈی میں دو اب کیسے کریں گے ہم دیکھئے اے میں تین کیسے گئی ایک دو اور یہ تین ایک دو اور یہ تین اس کے بعد بی میں بی میں دو ہے ایک اور دو اس کے بعد شی میں تین ہے شی میں تین دیکھئے آپ ایک دو اور تین اس کے بعد ڈی میں دیکھئے ڈی میں ایک اور دو اب دیکھئے اس میں ای میں دیکھئے چار ہے ایک دو تین اور یہ چار ایپ میں ایک ایپ میں ایک ہی ہے اس کے بعد جی میں دیکھئے چار ہے ایک دو تین اور یہ چار اس کے بعد ایچ میں دیکھئے ایچ میں دیکھئے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس پرکار سے ہم گن کے یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد پرشن نو دیکھیں پرتیک آکرتی کے گھنن سمیت کا کرم لکھیں یہاں پر دیکھیں اے میں کہ اس پرکار سے گھنن کا کرم ہے بی میں دیکھیں آکرتی اسیانس کا سی میں دیکھیں تربجوانہ ہے ڈی میں دیکھیں اس پرکار سے ہم اس میں دیکھیں گے اے میں اے میں دو ہے ایک اور دو بی میں بھی دو ہے ایک اور دو اس کے بعد میں شیر میں دیکھی تین ہے ایک دو اور تین دی میں دیکھی چار ایک دو تین اور چار اس فرقار سے یہ آقرتی گونان آقرتی کا کرم ہے اس کے بعد پرشن دس ہے پرشن دس میں کیا ہے رکتستانوں کی پورتی کیجئے آکار دیا ہوا ہے برگ دیا آیت سم چطربج سم باہو تربج سم سشٹ بج برت عرد برت تو یہاں دیکھیں گے گونان کا کینڈ رہے بکرنوں کا پرتیشیدن بندو آیت میں بکرنوں کے پرتیشیدن بندو اور سم چطربج میں بکرنوں کا یہاں ہم تھوڑا الٹی پلٹی کر لیں گے بکرنوں کا پرتیشیدن بندو یہاں پر جائے گا اور اس جگہ میں سم دیوہو تربج میں مدھ کاؤں کا پرتیشیدن بندو یہاں پر جائے گا اس کے بعد سم سشٹ بوج بکرنوں کا پرتیشیدن بندو پھر برت میں کینڈ رہے اور ارد بسن میں بیاس کا مدھے بندو تو اس میں شنکھیا جائے گی گونان سمیت کا کرم جو رہے گا اس میں برگ میں چار رہے گا آیت میں دو رہے گا سم چطربج میں دو اور سم بہتر بوج میں تین سم سشٹ بوج میں چھے برت میں اندھ رہے گا اور ارد برت میں ایک اب گونان کا یہ جو رہے گا وہ برگ میں نبی انس کا آیت میں ایک سو اسی انس سم چطربج میں ایک سو اسی سم بہتر بوج میں ایک سو بیس انس سم سشٹ بوج میں ساٹ انس اور برت میں پرتیشیدن بندو پر اور ارد برت میں تین سو ساٹ انس اس پرکار سے رکتستان کو برد دیں گے اور اسی کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے اکار میں تو یہاں ہم برگ آیت سم دوازت سم بہتر بوج سم سشٹ بوج برت ارد برت اب یہاں دیکھیں گے گونان کا کینرہ بکرنوں کا پرتیشید بندو بکرنوں کا پرتیشید بندو اب دیکھیں یہاں پر برگ میں دیکھیں گے ہم اکار برگ ہے اور گونان کا چھتر ہے بکرنوں کا پرتیشید بندو گونان سمیتی کا کرم جو ہے چار ہے گونان کا کون لبیانس ہے اس کے بعد آیت میں دیکھیں گے بکرنوں کا پرتیشید بندو ہے گونان سمیت کا کرم جو ہے دو ہے اور گونان کا کون جو ہے ایک سوشی انس ہے سم چطور بوج میں بکرنوں کا پرتیشید بندو ہے گونان سمیتی کا کرم ہے دو دو اور گھوڑن کا کون ہے ایک سو اسی انس اس کے بعد دیکھیں گے ہم سم باہو تر بج کا مدیگاہوں کا پرتیشید بندو ہے یہ اور گھوڑن سمیت کا کرم جو ہے تین ہے اس میں گھوڑن کا جو کون ہے وہ ایک سو بیس انس کا ہے سم سشٹ بج جو ہے یہاں پر بکرنوں کا پرتیشید بندو ہے اس میں گھوڑن کا سمیت کرم جو ہے چھے ہے ساٹھ انس اس کا رہے گا برت میں کینڈر ہے انانت اس میں اور پرتیش بندو پر اس پرکار سے لگ دیں گے اس کے بعد آردھ برت میں بیاس کا مد بندو ایک ہے اور تین سو ساٹھ انس اس پرکار سے ہم اس کو لگ دیں گے اس طرح ہمارے ایک سے دس پرشن ہلو جاتے ہیں آسا ہے بچوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح آنے والے ادھیایے کو کمپلٹ کرنے کے لیے چینل چینل میں بنے رہے ہیں دھنیواد چینل میں بنے رہے ہیں موسیقی